مولا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا موجزہ کسی پہ کوئی مشکل ہو کوئی مصیبت ہو وہ یہ منت مان لے کہ میری مشکل حل ہو جائے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا موجزہ سناوں گا جب آپ کی مشکل دور ہو جائے تو آپ یہ موجزہ پڑھ لیں اور میٹھے پر نیاز دلائیں نیاز دلانے کا طریقہ تین بار اول اور آخر درود پڑھیں تین بار سورہ خلو اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں اینہ انجلنا دعا پڑھیں پھر اپنی حاجات بیان کر کے نیاز دلائیں موجزہ کسی شہر میں ایک غریب لکڑ ہارا رہتا تھا ہر روز جنگل جاتا لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لاکر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا ایک روز لکڑیاں فروخت نہیں ہوئی رات ہو گئی کھالی ہاتھ کیا جاؤں بچے بھوک سے بے خرار ہوں گے ان کی بیچینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا بہتر ہے کہ رات کو اسی جگہ بسر کروں تاکہ صبح کو لکڑیاں فروخت کر کے گھر جاؤں اس کا بیان ہے کہ میں جنگل میں ہی رہ گیا نفس اب یعنی آدھی رات کو ایک سوار مو پر نخاب ڈالے خبرے کی طرف سے سامنے ظاہر ہوئے اور میری حالات دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر پانچ پیسے عطا کیے اور فرمایا ان پیسوں سے شیرنی خرید کر مولا اے مشکل کشا کی فاتحہ نظر کر خدا بند رحیم و کریم اس کی برکت سے تیری غربت تیری اخلاس دور کرے گا لکڑ ہارے نے وہ پیسے خوش ہو کر اپنے پاس رکھ لیے اس وقت اس پر غنون کی تاری ہوئی پھر آنکھ تو کیا دیکھا وہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑیوں کا گھٹا سیل میں پڑا ہے اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور رات کی تمام قیفیت بیان کی اور کہا میرور مومنین مشکل کشا کے نام کی نیاز دلوانے کا انتظام کرو پھر دونوں میاں بی بی نے غسل کر کے فاتحہ کے لیے شیرنی منگائی اور حضرت امیر المومنین کی نیاز دے کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا اس روز اس کی لکڑیاں کا گھٹا دگنی قیمت میں فروخت ہوا دوسرے روز لکڑ ہارا اپنی عادت کے مطابق جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ایک خوش درخت دیکھا بسم اللہ کہہ کر کھلاڑی کا ایک ہت مارا تو وہ شکست ہو گیا دوسری بار یا علی کہہ کر مارا تو وہ درخت جڑ سمیت گر پڑا اور اس کی جڑ سے ایک خزانہ ظاہر ہوا لکڑ ہارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سجدے شکر بجا لائیا پھر اس میں سے چند اشرفیاں لے کر بازار گیا کھانے پینے کے چیزیں لے کر گھر گیا دوسرے روز گھر والوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالی شان محل بنوایا اور جا وجہ مسافر خانے تعمیر کروائے لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بھال پر مقرر کیا ایک دن اس شہر کا بادشاہ شکار کی گرز سے اس جنگل کی طرف آ نکلا اسے بہت پیاس لگ رہی تھی کدبن بگاروں کو پانی لانے کا حکم دیا اتفاقا ایک ملازم کا گزر اس لکڑھارے کے محل کی طرف ہوا ملازم نے وہاں آدمیوں سے پانی طلب کیا انہوں نے ایک سرائی اور پیالہ دیا وہ لے کر بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے پانی پیا مگر اتہائی تاجب سے سرائی اور پیالے کو دیکھا پھر اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفیز سرائی اور خوشگوار پانی کہان سے دستیاب ہوا ملازم نے عرض کیا کہ حضور ایک سال سے ایک لکڑھارے نے جنگل میں شہر بسایا ہوا ہے اور اپنا محل بنوایا ہے اور جگہ جگہ مسافر کھانے آباد کھانے بنوا دیئے اور مسافروں غریبوں اور مہتاجوں حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا یہ پانی سرائی پیالہ میں وہی سے لائیا ہوں حاکم کو بہت حیرت ہوئی کہ آخر یہ ایک لکڑھارے نے اور کہا ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بستی کا نشان تک نہیں دیکھا اس حاکم نے حکم دیا لکڑھارے کو اس کے اہل و آیال کے ساتھ حاضر کیا جائے اس کے ہم رائیوں نے حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک آدمی کو یوں طلب کرنا مناسب نہیں گرز وہ حاکم اپنی دولت سرہ کو واپس آیا اور تمام خصہ اپنی زوجہ سے بیان کیا بیگم نے لکڑھارے کی بیوی کو بلوانے کی خواہش کی حاکم نے دونوں کو بلوایا لکڑھارے نے حاکم اور اس کی بیوی کو اشرفیاں نظر کی حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اس کے پاس خوشی خوش رہنے لگے ایک روز بیگم نے ہمام جاتے ہوئے اپنا نولکہ ہار اپنے گلے سے اتار کر کونٹھی پر لٹکایا اور لکڑھارے کی بیوی کو حفاظت کے لیے کہا خدا کی شان دیکھیں وہ کونٹھی جس پہ وہ ہار لگا تھا نگل گئی اور وہ حیرت سے دیکھتی رہی حاکم کی بیوی نے ہمام سے فارق ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس سے پوچھنے لگی میرا ہار کہاں ہے اس نے جو دیکھا وہ کہہ دیا حاکم کی بیوی کو یقین نہ آیا اپنے شوہر سے شکایت اس نے لکڑھارے اور اس کی زوجہ کو قید کر دیا اسی حال میں دونوں ایک سال تک رہے ایک رات پھر وہی سوار نخواب پوش خواب میں تصریف لائے اور پوچھا اے لکڑھارے کیا تُو نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی نیاز کرتے تھے دونوں نے عرض کیا نہیں سوار نے فرمایا یہی سبب ہے تم اس بلا میں گرفتار ہو اب فاتحہ دلا دو لکڑھارے نے عرض کیا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں فرمایا تیرے بستر کے نیچے پیسے ہیں لکڑھارا جب خواب سے بیدار ہوا بستر اٹھایا نیچے سے پیسے برامد ہوئے دونوں کے ہاتھ اور پیر کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھی صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ ہمیں امیر المومنین حضرت علی کی نیاز کے لیے شیرنی لا دیں اس عورت نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے مجھے بہت کام ہے میں نہیں لا سکتی اتفاقا سے ایک دوسری عورت کا گزر ہوا جس کا جوان بیٹا مر گیا تھا وہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کے کفن دفن کا سامان لانے جا رہی تھی ان دونوں نے اس سے بھی وہی شیرنی لانے کی مدد مانگی بڑیا نے امیر المومنین کا نام سنتے ہی شیرنی کرید کر لا دیں لکڑھارے نے مولا مشکل کشا کی نیاز دیں خود بھی کھایا اور بڑیا کو بھی کھلایا وہ بڑیا جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا اور وہ عورت جس کے بیٹے کی شادی تھی اور جس نے شیرنی لانے سے منع کیا تھا وہ اس کا فرزن کا ایک مر گیا تھا یہ خبر مشہور ہوئی کہ بڑیا کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہوا تو لوگوں نے بڑیا سے بیٹے کا زندہ ہونے کا سبب پوچھا اس نے کہا کوئی سبب تو معلوم نہیں البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولا کنین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا اور جب مجبور قیدی کو سامان دے کر گھر واپس آئی تو میں نے اپنے بیٹے کو زندہ پایا یہ سن کر وہ عورت شرمندہ ہوئی اور توبہ کی اور دل سے نیت کی میرا بیٹا زندہ ہو جائے تو میں فاتحہ دلاؤں گی خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا ادھر کوٹی نے بھی ہار گلنا شروع کیا یہ ہار حاکم کی بیوی نے دیکھا اور واقعہ حاکم کو سنایا تب اس کو یقین آیا اور کہا لکڑھارے اور اس کی بیوی کو میں نے ناحق بے قصور قید کر دیا لہٰذا اس نے فوراں اسی وقت لکڑھارے اور اس کی جوجہ کی رہائی کا حکم دیا رہائی پا کر دونوں حاکم کے پاس حاضر ہوئے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسے کرامت ظاہر ہوئے دونوں نے عرض کیا ہم ہر جمعیرات کو حضرت امیر المومنین کی نیاز دلایا کرتے تھے غفلت کے سبب کہی جمعیرات گزر گئی اور نیاز نہ دلا سکے جس کے نتیجے میں اس بلا میں مبتلا ہوئے اب جبکہ نیاز دلائی ہے اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہمیں خید سے نجات دلائی جو شخص ہر جمعیرات کو مشکل کشا کی نیاز دلائے گا تمام مسیبتوں سے محفوظ رہے گا اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنے دشمنوں سے بچا رہے گا انشاءاللہ